اور فرمایا تیسری چیز تمہارے پانچ آئی ہے اس کتاب کا نام ہے ہدان کیا ہے؟ اور پھر فرمایا وَرَحْمَتٌ لِلْمُؤْمِنِينَ اور مؤمنین کے لئے رحمت تو اس آیتِ کریمہ میں اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام نازل فرمایا اس کلام کا چار تعریف کرائے ہیں کتنے نام بتائے ہیں؟ چار ایک موعزت نمبر دو شفا نمبر تین ہدایت اور چوتھی چیز رحمت کتنی چیز بتائی؟ چار چیز چاہ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں پھر اس کے بعد میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا اللہ نے جو کتاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے مجھے اور آپ کو عنایت فرمائی ہے اس کتاب کے قرآن مجید میں کتنے نام اللہ نے بیان فرمائے تھے؟ کتنے بیان فرمائے تھے؟ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں اس آیت میں تو اللہ نے چار نام بیان فرمائے ہیں پورے تیس پارے میں الحمدللہ کے علیف سے لے کر بلکہ بسم اللہ کی بے سے لے کر والناس کی سین تک اللہ نے اس پورے قرآن مجید میں قرآن مجید کے کتنے نام بیان فرمائے؟ کوئی ہے اس مجمع میں علماء اکرام کو چھوڑ کر طلباء اکرام کو چھوڑ کر طلباء کو پتا ہے علماء اکرام کو پتا ہے کہ کل قرآن مجید میں قرآن مجید کے اللہ نے کتنے نام بیان کیے میں میرے جیسے عوام الناس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس مجمع میں کوئی ہے جو ہاتھ کڑا کر کے بتائے کہ اللہ نے قرآن مجید میں قرآن کے کتنے نام بیان فرمائے یہ بات سمجھنے والی ہے اللہ قرآن مجید میں اپنی کتاب کے قرآن مجید کے کتنے نام بیان فرماتے ہیں اس قرآن میں کتنے بیان فرماتے ہیں ایک سوال اور پوچھتا ہوں اس سوال سے جواب آپ سے بات نہیں لوں گا ایک سوال یہ میں پوچھتا ہوں کہ قرآن اللہ سبحانہ وتعالی نے نازل فرمایا اور اس قرآن کو کس نے قبول کیا مسلمانوں نے اس قرآن کو کس نے قبول کیا مسلمانوں اتارا ساری انسانوں کے لئے لیکن اس قرآن کو قبول کرنے والے کون ہیں مسلمان ہیں اور آج کتنے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان نے اس قرآن مجید کو قبول کیا مگر مسلمانوں کو اس قرآن مجید کے وہ نام جو اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمائے ہیں نہیں آتے افسوس کی بات ہے کہ نہیں اس قرآن مجید کے اللہ نے قرآن میں کتنے نام بیان کیے اگر ظاہر ہے ہندو تو آ کر جواب نہیں دے گا عیسائی نے آ کر جواب نہیں دینا یہودی نے آ کر جواب نہیں دینا کسی سکھ نے اور کسی پارسی نے آ کر جواب نہیں دینا کسی غیر مسلم نے آ کر اس سوال کا جواب نہیں دینا اس سوال کا جواب مسلمانوں کو دینا چاہیے اس لیے کہ مسلمانوں نے اللہ کی اس کتاب کو قبول کیا اللہ کی اس کتاب کو ایکسیٹ کیا اللہ کی اس کتاب کو مانا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس کتاب پر ایمان لائے اگر مسلمانوں کو بھی قرآن مریض کے وہ نام جو اللہ نے قرآن مریض میں بیان فرمائے ہیں اگر نہیں آتے تو پھر مجھے بتائے کس کو آنا چاہیے افسوس کی بات ہے کہ نہیں ہے کہ قرآن مریض کے کتنے نام ہیں وہ نام کیا ہے میں یہ نہیں پوچھتا کہ وہ کیا کیا نام ہے میں یہ نہیں پوچھتا میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ قرآن مریض میں اللہ نے قرآن کے کتنے نام بیان کیے صرف مجھے فگر بتا دو بس مجھے صرف نمبر بتا دو کیا کیا بیان کیے وہ میں نہیں پوچھتا اتنا تو مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے اس آیت میں جو میں نے ابھی پڑھی ہے اس میں چار نام تو آپ کو آگئے ہیں یا ایوہ الناس خد جاہتکم موعزتم من ربکم موعزہ یاد ہو گیا شفاءن لما فس شدور شفاء یاد ہو گیا یہ بھی قرآن کا نام ہے وَهُدًا قرآن کا نام ایک کتابِ ہدایت ہے وَرَحْمَتُنُ اور قرآن کا ایک نام کتابِ رحمت میں ہے کتابِ رحمت میں چار نام تو اس ایک آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان کیے پورے قرآن مریض میں اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن پاک کے کتنے نام بیان کیے کیا کیا بیان کیے ہیں یہ تو آپ کو آنا پڑے گا بُرَایہ بَاطُولْغَنْش عربیہ اسلامیہ مدرسہ میں آنا پڑے گا اور آ کر علماء کرام سے پوچھنا پڑے گا کہ وہ قرآن مریض کے نام کون کون سے ہے وہ نام سیکھنے کے لئے آپ کو مدرسے میں آنا پڑے گا علماء کرام کے پاس جانا پڑے گا ان کی منت کرنی پڑے گی ان کی خاطر توازو کرنی پڑے گی ان کے اگر داری پکڑنی پڑی تو داری پکڑے ان کے پاؤں پکڑنے پڑے تو پاؤں پکڑے اللہ کے واسقے بتا دو میرے اللہ کی اس کتاب کا نام اللہ نے قرآن مریض میں کیا کیا بیان کیے کل قیامت کے دن میں ایک ایسا سیناریو پیش کرتا ہوں ایسی ایک تصور میں آپ کو لے جاتا ہوں کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ہم جائیں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ہم میں سے ہر ایک نے جانا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم میں سے ہر ایک کو کھڑا کر کے سوال کرنا ہے اللہ نے پوچھنا ہے ہر ایک سے انڈیویجلی پوچھے گا اللہ ہر ایک کو ایسا نہیں ہوگا کہ اس مجمع میں سب ہوں گے اور سب ہو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو پوچھیں گے بلکہ ایک ایک آدمی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل قیامت کے دن سوال کرنے والے ہیں ایک ایک سے اس کی زندگی کے بارے میں حساب لینے والے ہیں مَا مِنْكُمْ مِنْ اَخَدٍ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجِمَان تم میں سے ہر ایک قیامت کے دن اپنا پروردگار سے بات کرے گا تمہارا پروردگار تم سے بات کرے گا اور تم اکیلے ہوں گے تو مہارے اور پروردگار کے درمیان کوئی دوسرا آدمی نہیں ہوتا یہ حدیث ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے دیکھے گا کوئی نہیں اس کے عمال ہے دائیں بائیں دیکھے گا اس کے عمال ہے آگے دیکھے گا پیچھے دیکھے گا اس کے عمال ہے اور اس کے علاوہ کوئی انٹرپریٹر نہیں ہوگا کوئی ترجمہ کرنے والا نہیں ہوگا پوچھنے والے اللہ ہوں گے اور جواب دینے والے ہم انسان اکیلے ہیں ایسی صورت میں اللہ نے اگر ہم سے یہ پوچھ لیا ایک سوال ہے اللہ نے اگر یہ پوچھ لیا کہ میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے تمہارے اوپر میں نے قرآن مریض اتارا تھا اور اس قرآن مریض میں میں نے قرآن مریض کے اسما کا تذکرہ کیا تھا اے انسان مجھے بتاؤ میرے قرآن مریض کا کتنا نام ہے کیا جواب دیکھے اگر اللہ نے پوچھ لیا تو ابھی آپ انٹرنیٹ چیک کر رہے ہیں مجھے بتا ہے مجھے انٹرنیٹ چیک کر رہے ہیں اچھی بات ہے چلو اتنا تو ذہن میں آیا اتنا تو خیال آیا کہ انٹرنیٹ کے ذریعہ سے ہم چیک کر لے ہم جلی جلی انٹرنیٹ مستر گوگل سے پوچھ لے بلکہ مفتی گوگل سے پوچھ لے مفتی گوگل سے پوچھ لے مفتی صاحب جلی جلی بتاؤ قرآن مریض کے کتنے نام ہیں کتنے بسائے آپ نے سیبنٹی آپ کتنا بولے کتنا بولا نائنٹی نائنٹی ہاں گیس مارو اندازہ لگاؤ سیبنٹی لگیا تو لگیا وہ کیسا اردو میں کہتا ہے لگی تو لگی نہیں تو عبدالگنی لگ گئی تو لگ گئی نہیں لگی تو عبدالگنی لگا دو سیبنٹی بولو کوئی نائنٹی بولو کوئی ہندرڈ بولو مجھے ایک لطیفہ یاد آیا سنا دیتا ہوں وہ ایک جماعت کسی گاؤں میں گئی جماعت میں ایک چھوٹا سا ادھر باغا بیٹھا ہوا تھا دادہ دی بیٹھا ہوا تھا اور دادہ دی کے ساتھ اس کا چھوٹا بیٹا بیٹھا ہوا تھا تو جماعت والے اس کے پاس کہے تو کہا سلام علیکم علیکم پوچھا حضی صاحب انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہا غصول کے فرص کتنے ہیں غصول کے فرص کتنے ہیں حضی صاحب بتاؤ تو حضی صاحب نے کہا دس انہوں نے کہا نہیں انہوں نے کہا بیس انہوں نے کہا نہیں انہوں نے کہا تیس انہوں نے کہا سو غصول کے فرص سو وہ جماعت والے کہہ لگے نہیں تو چھوٹا بچہ کہہ رہا ہے دادا دی ان کو کہو تین پرتے حصول کے پرتے کتنے ہیں تین دادا دی وہ چھوٹا مدرسے میں پڑھتا تھا ہو سکتا ہے آپ کے برایا باکو کلگو میں پڑھ رہا ہو وہ بچہ ادھر ہی پڑھ رہا ہو تو وہ چھوٹا بچہ ہے کہتا ہے دادا دی حصول کے پرتے تین ہے تو دادا اس کو تھپڑ مار کے کہتا ہے میں دس سے سو تک چلا گیا ہوں یہ مانتا نہیں ہے یہ تین میں مان جائے گا یہ تین میں مان جائے گا میں درستے لے کر سو تک کلا کیا ہوں یہ نانا نانا بولتا ہے تم تین بولتے ہیں تین میں مانے گا تو حقیقت یہ لگانے کی بات ہے میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو قرآن مریض و فرقان حمید کے نام قرآن مریض میں اللہ نے ففٹی سکس بیان کی ہے کتنے ففٹی سکس قرآن مریض کے نام قرآن مریض میں اللہ نے کتنے بیان کی ہے ففٹی سکس کتنے وہ کیا ہیں وہ تو چار تو میں نے بتا دیئے علیف لام میم ذالکل ذالکل کتاب لا رعی وفی پھڑتے ہیں نا علیف لام میم ذالکل کتاب لا رعی وفی معلوم ہوا کہ اس قرآن کا نام اللہ نے ایک کتاب بھی رکھا ہے پانچ نام آپ کو معلوم ہو گئے کتنے معلوم ہو گئے آپ پانچ ایک موعدت ایک شفاہ ایک کتاب ہدایت ایک کتاب رحمت اور ایک کتاب صرف کتاب اس کتاب کا پانچ نام آپ کو یاد ہو گیا ایک نام اس کتاب کا ایسا ہے اس کتاب کا اس اللہ کے کلام کا اس قرآن پاک کا ایک نام ایسا ہے کہ جو مسلمان کا بچہ بچہ تو جانتا ہے ہی ہے کافر بھی کافر بھی غیر مسلم بھی اس کتاب کا نام جانتا ہے اور وہ نام کیا ہے قرآن پاک گورو کے یہاں انگریزوں کے یہاں یہودیوں کے یہاں ساری دنیا کے قوموں کے یہاں اس کتاب کا ایک نام قرآن بھی ہے اور یہ قرآن اتنا مشہور نام ہے کہ کافر لوگ بھی اس کتاب کو قرآن کے نام سے جانتا ہے تو کل کتنے نام آپ کو یاد ہو گئے قرآن پاک کے چھے پانچ وہ اور قرآن پاک ایک تو کتنے ہو گئے چھے نام یاد ہو گئے ففٹی سکس میں سے چھے نام آپ کو یاد ہو گئے پچاس نام آپ برایا باطر اور گنڈ میں آکے یاد کر لینا اگر آپ کے بات خرصت ملے تو پچاس نام اور بھی ہے لیکن چھے نام میں نے بتا دی اس میں ایک نام بہت مشہور ہے اتنا مشہور ہے کہ اس کو مسلمان جانتا ہے مرد جانتا ہے عورت جانتی ہے بچے جانتے ہیں بچیاں جانتی ہیں جوان جانتا ہے گوڑا جانتا ہے نہیں نہیں اس کتاب کا نام حتیٰ کہ کافر بھی جانتا ہے اور وہ ہے قرآن پاک اور وہ کیا نام ہے اس کا قرآن قرآن کے نام سے ساری دنیا میں ایک کتاب پہچانے جاتی ہے ایک سوال ہے اس کے بعد میں اپنی بات ختم کرتا ہوں آخری بات آخری سوال ہے آخری سوال کہہ گا میں اپنی بات ختم کر دوں گا مقا دوں گا اور میں دعا کر آکے چلا جاؤں گا قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں اس قرآن کو اس کتاب کو قرآن کیوں کہتے ہیں اگر اس کے اوپر ہم نے غور کر لیا غیر مسلم ہیں ہمارے انگلینڈ کی بات کروں تو انگلینڈ میں ہم اسٹال لگاتے ہیں بہت سارے مسلمان تنظیمیں ہیں جو اسٹال لگاتی ہے سٹرڈے کو مارکٹ میں اور مارکٹ میں کھڑے ہو کر قرآن شریف کا انگریزی ترجمہ غیر مسلموں کو پیش کرتے ہیں ایسے انگلینڈ میں کئی اسٹال لگتے ہیں کئی اسٹال اور یقین کریں ہر ہفتے ہر ہفتے ایک ایک ٹاؤن میں دو تین چار پانچ آدمین قرآن شریف لے بھی جاتے ہیں اسلام کی بات سنتے بھی ہیں اور اسلام کو قبول بھی کرتے ہیں ہر ہفتے ایک ایک ٹاؤن میں جس جس ٹاؤن میں قرآن شریف کا اسٹال لگتا ہے قرآن شریف کا ٹیبل لگتا ہے وہاں اسلامی لٹریچر بھی ہوتے ہیں وہاں اسلامی باتیں بھی لکھی ہوتی ہیں پھر ان کے ساتھ بات کرتے ہیں ڈائی لاغ کرتے ہیں مرد ہے کہ عورت ہے وہ اسلام قبول کر کے جاتے ہیں الحمدللہ سمہ الحمدللہ ایک اندازے کے مطابق پورے انگلینڈ میں ہر ہفتے میں کم اس کم دو سو سے جائے سو بندے کافر عیسائی مسلمان ہوتے ہیں الحمدللہ وہ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ تم جو کتاب پڑھتے ہو اس کتاب کا نام کیا ہے قرآن قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں یہ قرآن کا معنی کیا ہے قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں یہ سوال کرتے ہیں اگر کوئی آدمی آپ سے آ کر پوچھ لے کہ آپ اس کتاب کو کیا بولتے ہیں قرآن پاک بولتے ہیں اب اس کو قرآن کیوں بولتے ہیں کیا جواب دے گیا کچھ تو اس کی تسلی کرنی ہے نا کچھ تو جواب دینا ہے نا کہ اس کتاب کا نام قرآن کیوں ہے اور اس کو قرآن کیوں کہتے ہیں اللہ اور پر قبیرہ یا خیو یا قیوم میرے دوشت کو اگر آج آج کی بات کر رہا ہوں آج امت نے قرآن مجید کا معنی قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں آج امت نے اس کو معنی کو بھلا دیا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم قرآن سے کٹ گئے اور قرآن سے ہمارے رشنہ چھوٹ گیا قرآن شریف کا معنی اگر ہم کو یاد ہوتا قرآن شریف کا معنی ہم کو یاد ہوتا کہ قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں اگر یہ معنی یاد ہوتا ہمارے ذہن میں ہوتا تو قرآن سے ہمارا رشتہ جڑا ہوا ہوتا ہم نے قرآن شریف کا معنی بھلا دیا نتیجہ یہ ہوا کہ قرآن شریف سے ہمارے رشتہ کر دے قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں اس سوال کا جواب دے کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں قرآن کو قرآن شریف کیوں کہتے ہیں دو وجہ بتا ہوتا بہت ساری وجہ دو وجہ بتا ہوتا ایک وجہ قرآن کا معنی یہ ہے کہ ہمیشہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن کا معنی کیا ہے ہمیشہ پڑھی جانے والی کتاب ہمیشہ پڑھی جانے والی کتاب اس لیے اس کو قرآن کہتے ہیں پوری دنیا میں پوری دنیا میں ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایسا نہیں گزرتا اس دور میں کہ سیکنڈ گزر جائے اور دنیا میں کوئی قرآن پڑھنے والا نہ ہو ساری دنیا میں ہر وقت قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے ایک سیکنڈ کا وقفہ بھی ایسا نہیں ہے جس میں قرآن شریف نہ پڑھا جا یہ اس دمانے میں ہمارا دعوت ہے کہ قرآن کو قرآن اس لیے کہتے ہیں کہ ہر وقت پڑھی جانے والی کتاب پوری دنیا میں ایک سیکنڈ ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرتا جس میں ایک کتاب نہ پڑھی جائے ہمارے ملکوں میں یورپ میں ایک ملک ہے اس ملک کے کسی پادری نے یہ سنا کسی پادری نے کہ مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ یہ کتاب ہر وقت پڑھی جاتی ہے ہر وقت پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں پڑھی جاتی ہے لہذا مسلمانوں کا اس دعویٰ کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ مسلمان اپنے اس دعویٰ میں کتنے سچے ہیں انہیں کہا ہم تو دیکھنا چاہیے چلو شروع کرتے ہیں تنظیم بنائی کروڑوں کون جمع کیے کہاں دنیا میں گھومیں گے معلوم کریں گے سب سے پہلے انہوں نے یورپ کا مسئلہ شروع کیا کہ یورپ سے ہم دیکھتے ہیں آپ یقین کریں پوری دنیا تو پوری دنیا رہی انہوں نے یورپ کا چکر لگا کر آ کر بیٹھ گئے اور اپنا پروگرام ختم کر دیا ان سے پوچھا تھک گئے ہو انہوں نے کہا تھکے نہیں ہے انہوں نے کہا پھر جاؤ نہ جا کے معلوم کرو انہوں نے کہا پوری دنیا کی بات کو پوری دنیا کی رہی پورے صریف یورپ میں صریف یورپ میں ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں گزرتا چوبیس گھنٹے میں جس میں یورپ میں پران شریف نہ پڑا گیا پوری دنیا تو پوری دنیا نہیں ہے پورے صریف یورپ میں صریف ایک یورپ میں ایک برعاظم میں ایک برعاظم میں چوبیس گھنٹے میں ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں گزرتا جس میں قرآن شریف نہ پڑا گا رہا ہو ہم پوری دنیا میں جا کر کیا کریں گے صریف یورپ میں ہم کو حیالہ کریں گے ایک معنی تو یہ ہوا قرآن یعنی پوری دنیا میں ہر وقت پڑی جانے والی کتاب اور قرآن مجید کا دوسرا معنی غور سے سننا قرآن شریف کا ایک معنی ہر وقت پڑی جانے والی کتاب چیلنج کر دیں کہ کوئی وقت دنیا میں ایسا نہیں گزرتا جس میں قرآن شریف نہ پڑا گا اور دوسرا معنی بار بار پڑی جانے والی کتاب دوسرا معنی بار بار پڑی جانے والی کتاب پوری دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں کوئی کتاب ایسی نہیں کہ جس کو انسان پڑھے اور پڑھنے کے بعد اس کی طبیعت اپتا نہ جائے وہ اس سے بور نہ ہو جائے چاہے وہ کتاب کتنے میں ہی کیوں نہ خریدی ہو کتنی میند کے بعد کیوں نہ خریدی ہو ایک دفعہ پڑے گا دو دفعہ پڑے گا تین دفعہ پڑے گا دس دفعہ پڑے گا بور ہو جائے گا وہ کتاب کو رکھ دے گا اور کہے گا بھائے بس پڑھ لیا پڑھ لیا اور پڑھ لیا اور پڑھ لیا قرآن شریف واحد وہ کتاب اللہ کی کہ جتنی بار اسے پڑھتے ہیں ہر بار اسے پڑھتے ہیں پچھلی دفعہ سے زیادہ قرآن شریف کے پڑھنے میں مزا تھا قرآن شریف وہ کتاب ہے وہ اللہ کی وہ کتاب ہے کہ ایک مرتبہ پڑھا پھر دوسری مرتبہ پڑھا پھر تیسری مرتبہ پڑھا پھر چوتھی مرتبہ پڑھا پھر پانچویں مرتبہ پڑھا بچپن سے لے کر بڑھا پہ تک ایک دفعہ بھی پڑھنے کے بعد اس کا جین نہیں اٹھا جاتا بلکہ بار بار پڑھتا ہے اور جب جب وہ پڑھتا ہے پڑھنے میں اس کو مزا تھا پہلے سے زیادہ مرتبہ حضرت عبوب اکرم نے آیاش رحمت اللہ لے انتقال کا وقت آیا فوت ہو رہے ہیں اپنی بیٹی کو بلایا بیٹی ادھر آؤ اور بلانے کے بعد بیٹی سے برمایا بیٹی گھر کے اس کونے میں اس کونے میں بیٹی اس کونے میں کوئی گناہ نہ کرنا ہے کوئی ایسی بات نہ کرنا اس کونے میں تو بیٹی نے کہا باب اس کونے میں کیا بات ہے اس کونے میں ایسی کونسی بات ہے جو میں ادھر خاص پر پر آپ کہہ رہے ہیں اس کونے میں جا کر اللہ کی نافرمانی مت کرنا تو حضرت عبوب اکرم نے آیاش کہتے ہیں بیٹی میں نے صرف اس کونے میں بیٹھ کر اپنی زندگی میں بارہ ہزار مرتبہ قرآن شریف ختم کیا صرف اس کونے میں گر کے ایک کونے میں صرف بارہ ہزار مرتبہ ختم کیا اور فرمایا پورے گر میں میں نے چوبی ہزار مرتبہ قرآن شریف ختم کیا ایسے کئی مضرب ملتے ہیں کئی اللہ والے ملتے ہیں جنہوں نے ساری زندگی قرآن شریف پڑا اور قرآن شریف سے طبیعت اختائی نہیں طبیعت گبرائی نہیں بلکہ بار بار ختم کیا ختم کرنے کے بعد پھر شروع کیا پھر ختم کیا پھر شروع کیا پھر ختم کیا پھر شروع کیا یہاں تک کہ پوری زندگی قرآن شریف پڑھتے پڑھتے گزار دی میرے دوستو ہم بھی قرآن 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 پاک بار بار اپنی زبان سے کہتے ہیں ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے قرآن مسلمانوں کے پاس اللہ نے نازل کیا کتاب وہ ہے قرآن لیکن یہ سوال ہم آپ سے پوچھیں اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کتنی مرتبہ زندگی میں قرآن شریف پڑھا اور کتنے لوگ ہیں جو روزانہ قرآن شریف پڑھتے ہیں سوال بڑا سخت ہے کہ قرآن شریف دعویٰ ہمارا ہے کہ قرآن شریف اللہ کی کتاب ہمارے پاک اور کتاب ہمارے پاک